بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، آل فور یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں خوش آمدید، آج پھر ایک بہت ہی یونیک قسم کی اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں شملہ مرچ کی چٹنی جو کہ بہت ہی زبردست بہت یونیک فرمولے سے بناوں گی اور بہت مزید ہی بنے گی انشاءاللہ ایک بار ضرور پرائے کیجئے گا کوئی زیادہ انگریڈینس نہیں ہے کوئی زیادہ پیسے نہیں لگیں گے آپ کے لیکن آپ پرائے ضرور کیجئے گا اس کو تو میں نے دو عدد شملہ مچ لی ہیں یہ تقریباً ایک پاؤ ہے آپ تین عدد بھی لے سکتے ہیں اس طرح کی ہو تو تین عدد لے سکتے ہیں ان کو میں نے دھو لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ دیکھیں ایک چمکدار سی جو لیئر ہے یہ سکین اس کی یہ تھوڑی سی کرواہٹ والی ہوتی ہے اس کو ہم نے اتارنا ہے آپ چاہیں تو اس کو بوائل بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح کر لیں لیکن بوائل کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی غزائیت اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکل جائے گا تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے ہلکا سا چولا جلا لیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا میں ایسے کر کے یہ رکھ دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے اُلٹ اُلٹ کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر ایک جو اس کی یہ سکین ہے یہ جلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے ایک دو نیچے گر گئی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح ہو جائے گی کس طرح کی اس کو بلکل سلو فلیم پر آپ نے کرنا ہے تین چار منٹ لگیں گے بلکل یہ میں بعد میں کر لوں گی کیونکہ یہ اس کے اوپر نہیں آ رہی ہے سلو فلیم پر آپ نے کرنا ہے اس کو اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کی ہو جائے گی ابھی یہ بہت بڑی ہے اور میرے سے اٹھائی نہیں جا رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے جلا لینا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح دیکھیں آپ کی یہ اس طرح کی ہو گئی ہے دیکھیں یہ سب طرف سے نا بس اس سے زیادہ نہیں کرنی ہم اس کو اٹھار لیتے ہیں اور مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اس کو یہاں پلیٹ پر رکھتے ہیں اور دوسری کو اس اس کے اوپر ہٹھ سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھوڑی سست ھتھنڈی ہوتی ہے اس کی اوپر powerless کو یہ ہم اٹھار دیں گےattend اب اس کو کھونی سے کھونی چھوری سے بھی اتھارسکتے ہیں یہ ایک خص کا جو رہی ہے کھنٹا ہے ایک سکٹ ایک مسکل ہے تو دیکھیں تمامנائی brush پر چھوری کے ساتھ ہم نے تمام پPaul اٹھ آپ سے ملتی ہوں اور اس کے اس طرح ٹکڑے کار دی ہیں اندر سے میں نے بیج نکال دی ہیں اب ہم ایک بلینڈر میں اس کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور آگیا کہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ مزید کیا کرنا ہے بہت زبردست آپ کی جتنی تیار ہونے والی ہے یہاں پر میں نے تقریباً پچاس گرام املی لے کر بھگو دی تھی گھنٹا پہلے اور میں نے اس کا پلپ حاصل کر لیا ہے میں نے اس کے بیج نکال دیا ہے یہ میں اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کو بلینڈر کر لیتی ہوں دیکھیں جب میں نے اس کو کر لیا ہے بلینڈر میں نے ایک پین میں دو کھانے کے چمچ گھی یا آئل لے لیا ہے اور میں اس میں ایک بڑا ٹیبل سپون جو ہے نا وہ سونف کا ڈال رہی ہوں اس کو تھوڑا سا سوتے کر لیں گے ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینٹ فلیم سلو ہو گئی ہماری سوتے ہو گئی ہے اب یہاں پر میں سو گرام جو ہے نا وہ گوڑ ڈال رہی ہوں اور گوڑ کو جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا کھوٹ لیا ہے تاکہ آرام سے یہ میلٹ ہو جائے اب اس کے میلٹ ہونے تک جو ہے نا ہم نے اس کو پکانا ہے یہاں پر فلیم جو ہے وہ سلو ہی رہے گا ہمارا پانی نہیں ڈالنا اس میں مزید میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کریں گے الحمدللہ گوڑ جو ہے وہ ہمارا اچھا سا میلٹ ہو گیا ہے اور پک بھی گیا ہے اب ہم یہ جو ہم نے شمرا میرچو املی کا بیٹر بنایا تھا یہ ہم اس میں ڈال جاتے ہیں اور پانی ابھی بھی ہم شامل نہیں کریں گے اس میں اور اس کو جو ہے اچھا سا مکس کریں گے اس کو پکائیں گے اس میں تھوڑی دیر اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں مزید شامل کرنی ہیں کون سا مسالے اس میں چاہیں گے اب ادی چاہے کے چمچ نمک یا حضر ضرورت ادی چاہے کے چمچ حلدی ادی چاہے کے چمچ لال میچ پاوڈر اور ادی چاہے کے چمچ دھنیا پاوڈر ہے اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اب ہم اس کو پکا لیں گے اس کا پانی خوشک ہونے تک املی کا ٹھیک ہے اچھا جی چٹنی کو پکا لیا ہے میں نے اور یہ اب تھوڑی سی ٹھنڈی کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تھوڑی سی ٹھنڈی ہوگی ہے تو ہم چٹنی کو دوبارہ سے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے اچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں چٹنی بن کے ماشاءاللہ تیار ہوگی ہے اور بہت ہی مزیدار چٹنی بنی ہے آپ یقین کریں اور ساتھ میں پکوڑے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی پکوڑے بنائیں اور اس چٹنی کو انجوائے کریں ساتھ میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی ہے بہت ہی مزیدار بہت زبردست چٹنی ہے ضرور بتائیے گا مجھے اور آپ نے ضرور بنا کر اس کو شیئر بھی کریں اور میری ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اور پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور نئے آنے والے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں بہت زبردست چٹنی ہے ضرور بنا کر انجوائے کریں کمنٹ کر کے بتائیں اللہ حافظ